شاہد باغ لاہور سے اغواہ ہونے والی لڑکی بازیاب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے لڑکی کی بازیابی پر آئی جی پنجاب کے اقدامات کی تاریخ بی آئی جی اپریشن سوہل چودری نے پتند بازوں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن کی ہدایت جاری کر دی ٹرافک بارڈنز کی پرموشن اور سرویس ٹرکچر میں بہتری کے لیے عملی اگرامات کرنے پر ٹرافک بارڈنز اور اہلکاروں کا اظہار تشکر صوبے کے مختلف اضلاع میں تاجنات ٹرافک بارڈنز نے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کا شکریہ آدھا کیا صدر بیرونی راولپنڈی پولیس کی کارروائی رفاقت گینگ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کے شاد بھگ لہور سے اغواہ ہونے والی لڑکی بازیاب چیف جسس لہور ہائی کورٹ نے لڑکی کی بازیابی پر آئی جی پنجاب کے اقدامات کی تعریف کی لڑکی کو پولیس نے عارف والا سے بازیاب کرایا چیف جسس لہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے لڑکی کی بازیابی پر آئی جی پنجاب کے اقدامات کی تعریف کی چیف جسس نے آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لہور کے اقدامات کو سراہا آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور کامران عادل کو کیس کی تفتیش اپنی نگرانی میں کرانے کی ہدایت کی تھی کیس کی انویسٹیگیشن بارے روزانہ کی بنیادوں پر آئی جی پنجاب کو بریف کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طالبہ اور اس کی فیملی سے رابطہ رکھنے اور ہر ممکن سپورٹ فرام کرنے کی بھی ہدایت دی ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ طالبہ کوئی غوا کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں فیصل آباد میں دو خاتین سے مبینہ زیادتی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے واقع کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آرپیو فیصل آباد سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی انہوں نے سی پیو فیصل آباد کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت دی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت سزا دلوائی جائے گی خاتین سے زیادتی اور تشدد کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے ڈی آئی جی اپریشنز سوہیل چہدری نے پتنگ بازوں کے خلاف شہر بھر میں کریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی خونی کھیل کھیلنے والوں سے اہانی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ڈی آئی جی اپریشنز سوہیل چہدری کا کہنا ہے کہ پولیس افسران پتنگ بازوں کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں عمل میں لائیں سخت کامانین کے ذریعے ہی پتنگ بازی کا صدے باب ممکن ہے برکی کھمبوں فلائی آور سے لٹکتی دوروں کو فوری ہٹایا جائے روانسال کے دوران پتنگ بازی ایکٹ کے تحت دو ہزار چھ سو تیس مقدمات درج کیے گئے ملزمان سے بائیس ہزار دو سو انتیس پتنگیں قبضے میں لے لی گئیں جبکہ کریک ڈاؤن کے دوران چار ہزار سے زائد چرخیاں اور پنی دوریں برامد ہوئی ہیں ٹریفک وارڈنز کی پرموشن اور سروس ٹیکچر میں بہتری کے لیے عملی اقدامات کرنے پر ٹریفک وارڈنز اور اہلکاروں کا اظہار تشکر صوبے کے مختلف اضلاع میں تاجنات ٹریفک وارڈنز نے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا شکریہ دا کیا ہے آئی جی صاحب نے پرموشن کے سلسلہ میں جو احکامات جاری کی ہیں اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور فورس کا مرال اپ ہوا ہے ہم تقریباً سولہ سال سے ایز ای ٹریفک وارڈن ایز ای سب انسپیکٹر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے تو ہمارا جو کرائٹ ایریا بنایا گیا ہے اس پہ ہم بے حد خوش ہیں ستر سینئر ٹریفک وارڈن جو ہے بی ایس پی کے ہوتے پیپر موڈ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا مرال بلاند ہوگا اور محنت لگن سے ڈیوٹی سر انجام دیں گے ہنجر وال میں تین سالہ بچے کے غواہ کا معاملہ ڈی ایج انویسٹیگیشن کے حکم پر ہنجر وال پولیس نے چند گھنٹوں میں بچے کو تلاش کر کے ورسہ سے ملوا دیا تین سالہ ارہم گھر سے چیز لینے کے لیے نکلا اور راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے گم ہو گیا تھا بچے کو سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے تلاش کیا گیا بچہ ملوانے پر والدین نے لہور پولیس کا شکریہ ادا کیا ڈی ایج انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ شہریوں کی شکایات پر انصاب کی بروقت فرامی ہماری اولین ترجی ہے ڈالفین فورس اور پی آر یو کی ہفتہ وار کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے ڈی ایج اپریشنز سوہل چہدری کی حداد پر ڈالفین اور پی آر یو کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ڈالفین فورس اور پی آر یو نے چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث 33 ملزمان گرفتار کیے ملزمان سے دو کارے 91 موٹر سائیکلیں 15 موبائل فانس 86 ہزار روپے سے زائد نقری برامت کی گئی ہے ایس پی ڈالفین سکوائر سعاد عزیز کے مطابق پولیس ہیلپ لائن ون فائف پر موصول ہونے والی 1590 کالز پر فوری رسپونس عمل میں لائیا گیا سٹوپ اینڈ سرچ کے دوران 60 ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں 14 گاڑیوں 16347 اشخاص کی چیکنگ کی گئی دورانے سرچنگ ملزمان سے 27 پسٹول 6 رائفل 34 میکزین 313 گولیاں برامت ہوئی ہیں منشیات فروشوں کے قبضے سے چرس اور دس بوتلیں شراب برامت ہوئی ہیں کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دیتے ہوئے 137 شہریوں کی دادرسی کی گئی چودہ گاڑیاں 189 موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند جبکہ 304 اشخاص کے خلاف قانونی کار روائی کی گئی جالی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں سمیت چار موٹر سائیکلوں کے خلاف کار روائی عمل میں لاکر مقدمات درج کیے گئے ون ویلنگ میں 38 پتنگ بازی 20 جبکہ ہوائی فائرنگ میں پانچ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں دورانے پیٹرولنگ پانچ اشتہاری 38 عادی اور 26 عدالتی مجرمان گرفتار کیے گئے ہیں صدر بیرونی راولپنڈی پولیس کی کار روائی رفاقت گینگ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سے چھ چوری شدہ موٹر سائیکلز، موبائل فان اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے اسمی صدر راولپنڈی کا کہنا ہے کہ کار اور موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کار روائیاں جاری رکھی جائیں گے چنیوٹ پولیس اہلکاروں کے ٹرن آؤٹ ڈسپلن کو بہتر بنانے کے لیے جنرل پریٹ کا انعقاد کیا گیا پریٹ میں زلہ بھر سے پولیس افسران اور جوانوں نے حصہ لیا ڈی ایس پی بھوانہ نے جنرل پریٹ کا معاینہ کیا پولیس کے چاکو چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی جھنگ پولیس تھانا سیٹی کی منشیات فروشوں کے خلاف کار روائیاں جاری ہیں جھنگ پولیس تھانا سیٹی نے کار روائی کرتے ہوئے ایک ہزار تین سو بیس گرام چرس سمیت منشیات فروش کی رفتار کر لیا ہیں منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیس موسیقی